اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زہرہ فروخ حسن کے کلم سے تحریر کردہ نوویل ہیں اہل محبت کے رنگ جدا کی اپیسوڈ نمبر سیون کو لے کر یہ اپیسوڈ دوبارہ پوسٹ کی جا رہی ہے کیونکہ اس اپیسوڈ میں کچھ ایڈیٹر سے کٹ ہو گیا تھا اور اس کے غلطے کی وجہ سے ہم سیونت اپی کو اگین پبلش کر رہے ہیں اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلتے سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ اس میں ایڈریس دیکھا اور پھر چھوٹے سے بوسیدہ مکان کو جہانے کن کن دکھتوں کے بعد یہ لوگ اپنے خاندان کا پیٹ بھر پاتے تھے ایسے میں وہ کہاں سے اتنے پیسے لاسکے کہ ٹوٹتے مکان کے مرمت وغیرہ کرسکے ان کے لیے تو مکان سے زیادہ پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے یہ اپنی عزت بچانے کی اور ایسے میں کوئی ان کی عزت ہی رون جائے تو ان سفید پوشوں کی کیا حالت ہوگی دروازے پر کھڑا مرد اچھے سے سمجھتا تھا اس نے ایک نگاہ اپنے ہاتھوں میں تھمی امانت کو دیکھا اور پھر برسوں سے پینٹ کو ترستے چگہ چگہ سراخ ہو چکے دروازے اور اس نے سرد آہ بھر کر دروازے پر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دستک دی اب ہمارے پاس کیا ہے جو اس وقت تم لوگ لینے آئے ہو کچھ ہی دیر میں ایک نحیف اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز اس مرد کے کانوں میں آئی جیسے مکان کی بوسید کی اس آواز میں بھی اتر چکی تھی میں کچھ لینے نہیں آیا ہوں بس ایک امانت آپ تک پہنچانی تھی وہ مرد جیسی بولا دروازے کے اس پار موجود شخص نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی اور دروازہ وانگ کیا دروازے میں چرر کی آواز ہوئی اور رات کے سناٹے میں یہ آواز شاروں طرف گونچ گئی دروازے کے باہر کھڑے مرد کی آنکھوں کے سامنے کمزور حالات کا ستایا ہوا ادھیڑ مرد کا شخص کھڑا تھا جس کی کمر غریبی نے نہیں بلکہ کچھ دن پہلے ہوئے ظلم کے پہاڑ نے توڑ دی تھی یہ آپ کی امانت آپ نے شہد ولف کو ایک کام سوپا تھا مرد کے ہونٹوں پر پر خلوص مسکراہت تھی ادھیڑ مرنی جیسی ولف کا نام سنا اس کے آنکھوں میں بوجی ہوئی جوت پھر سے جگمکائی اور اس نے غور سے اس مرد کو دیکھا سر سے پیٹ تک کالے لباس میں ملبوس یہ ایک جوان تھا جس کے خوبرو چہرے پر بہت ہی نرمی اور خلوص چھایا ہوا تھا ولف نے انصاف کر دیا ہے اور اب آپ بے فکر ہیں اب آپ کوئی بھی ستانے نہیں آئے گا ان کے کامتے ہاتھوں میں امانت دے کر جانے کے لیے مڑا کے بڑھے نے اسے پکار لیا تم کون ہو بیٹا جوان مڑا اور مسکرایا اور اس نے اپنی جیکٹ کے جیب میں سے ایک ماسک نکالا اور اپنے چہرے پر چڑھا لیا ولف مڑھے کے ہونٹوں سے نکلا مگر اسے لگا یہ وہ ولف نہیں وہ ولف کا دو جسامت سے اس جوان سے زیادہ یوگا اس کی آنکھیں بھی ویسی نہیں جیسے ولف کی ہیں ولف کی آنکھیں گہری بھوری جس میں ظالموں کے لیے درندگی چھلکتی تھی لیکن اس جوان کی آنکھوں کا رنگ بھی کالا رنگ چھلکتی کتھائی رنگ جیسی مگر ان آنکھوں میں نرم نرم سی چمک تھی مجھے ولف کا بھائی سمجھ لیں وہ کہتا وہ کچھ دوری پر کھڑی اپنی بائیک پر بیٹھا اور منٹوں میں ہی بائیک رات کے سناٹے میں زن سے دھول اڑاتی بڑھے کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئے بڑھا کچھ سے دروازے پر کھڑا رہا پھر ایک نگاہ آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کچھے پکے سے سہن کو پار کر کے کمرے میں آ گیا یہاں ایک یہ پلنگ پر اس کی بیوی اور بیٹی دری سہمی سے لہاف میں دبکی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹی اس کے واپس آنے کے منتظر تھی کون تھا بیوی نے ڈٹے جڑتے پوچھے جب سے وہ حادثہ ہوا تھا اور انہوں نے پولیس کی مدد مانگی تھی بڑھایا ان کی مدد کے کوئی نہ کوئی ان پر نیا ظلم دھانے کے لئے ان کے دروازے پر آ ہی جاتا تھا ایک فرش تھا بڑھا آہستہ آواز میں کہتا جا کر اپنی چرپائی پر بیٹھ گیا لڑکے اور بیوی نے نا سمجھی سے پہلے ایک دوسرے کی شکل لے کی اور پھر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑھے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئے پیکٹ کھلا اور کمرے میں چھائی پیلی روشنی میں پیکٹ سے نکلی چیزیں سب واضح ہو گئیں جس میں مرے ہوئے اس بھیڑیے کی تصویر بھی تھی جس نے کچھ دن پہلے ان کی بیٹی کی عزت لوٹ کر ان پر قیامت توڑی تھی اور ساتھ کچھ نگت روپے بڑے شخص نے نگتی کے ساتھ لگے کاغذ کو اٹھایا مرے ہوئے کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس سے اچھا انصاف مجھے زنہ کار کے نہیں آتا اور یہ پیسے وہ ہیں جو آپ کے اپنے ہیں میں نے نہیں دیے بس اتنا ہی رکھا تھا اس کاغذ پر بڑھے کہ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کچھ یہی حال اس لڑکی اور بیوی کا بھی تھا آج کتنے دنوں بعد اس پہ سیدھا کمرے کی خاموش دیواروں نے غم اور بیبسی کے نہیں بلکہ ساس سے شکر اور راحت کے آنسو دیکھے تھے وہ اندر آ کر سیدھے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا کہ اس کے پیچھے سے دعا نے اسے بکارا بھائیہ مصطفیٰ اوپر کے پورشن میں جاتے جاتے رو گئے مڑ کر کچھ دوری پر کھڑی دعا کو دیکھا باہر کے مقابلے میں وہ اب مسترب نظر آ رہی تھی کیا ہوا کچھ کہنا ہے دعا کو دیکھ کر اس نے بہت نرمی سے پوچھا تھا اپنے یہ چھوٹی بہنوں سے بہت عزیز تھی دنیا بھر کے لیے اکھڑ اور مغرور سخت مصطفیٰ ہمیشہ اس کے لیے نرم جو رہا تھا آپ کھانا کھائیں گے اس کی نرمی سے حمد کرتی آہستہ سے بولی سب جانتے ہیں وہ رات کا ایک گھر واپس آتا ہے اور دینر واکسر ہاسپٹل میں ہی کر لیتا ہے تو آج کوئی بات ہے دعا مصطفیٰ سنجیتہ ہو گیا تو دعا نے حمد کر کے صبح والا سارا واقعہ دھیرے دھیرے اسے بتانا شروع کر دیا انم کا جنونی ہو جانا اس کا پھر سے خود کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اس نے سب بتا دیا بچھاتی تھی مصطفیٰ سب جانے اور کچھ ایسا کرے ٹوٹی ہوئی ہے دعا بولتے بولتے اس کے بازووں سے لگ کر ایک بار پھر رونے لگی آنسو پہنچ لو پہلے اپنے مصطفیٰ کے ذرا سختی سے کہنے پر دعا نے تیزے سے اس کا بازو چھوڑا اور اپنے ہاتھوں کے پوچھتے گال رکھ لے تمہیں معلوم ہے مجھے بات بات پر رونے والے لوگ اچھے نہیں لگتے اپنی بہن روئی یہ تو بالکل نہیں پسند کروں گا اس کی سختی میں بھی پیار ہی چھپا ہوا تھا دعا نے ہونٹ لٹکا کر اپنے پیارے بھائی کو دیکھا پھر ہولے سے ہز دی ایک پیش در اس نے ہی تم دونوں کا وہ سر چھٹکتا اس کے سر پر چپت لگا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تو دعا کھل کر ہز دی انہم صحیح کہتی تھی مصطفیٰ کی کھڑوس باتوں میں بھی کچھ جادو ضرور ہے جو وہ عام بات بھی کرے انسان اپنے فکر بھول کر مطمئن ہو جاتا تھا یا اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ جیسے لگتا تھا ہاں یہی وہ شخص ہے جس کے ہونے سے اب فکر نوٹ ملی فیلنگ آ جاتے تھی ماما آپ کے بیڈروم میں ہی ہے وہ جاتے پہ مصطفیٰ کی پشت کو دیکھ کر ہلکے سے چلائی اس نے وہی سیڑھیوں پر رکھ کر مڑ کر دعا کو دیکھا بہو کی دیکھ پال کے لیے اس نے جیسے اسے اطلاع پہنچائی مصطفیٰ سر چھٹک کر اب بہت تیزی سے سیڑھیاں پھلان کر چلا گیا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے بیڈروم کی طرف بڑھی اپنے ڈاکٹر صاحب روم میں چلے گئے اس کا اور مرتضیٰ کا روم آمنے سامنے ہی تھا وہ روم تک پہنچی تھی کہ دور سے کچھوے کی طرح سر نکال کر مرتضیٰ نے اسے ڈرا دیا دعا نے ڈر کر سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور آپ بھائیہ سے کیوں چھپ رہے ہیں اسے گھورتے ہوئے وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی اسے گھونے لگی اس لیے کہ مجھے رات اپنے روم میں گزارنی ہے مرتضیٰ دانتوں کی نمائش کرتا دروازہ پورا کھول کر اب اتمنان سے اپنے روم کی طرف بڑھا دعا کے روم میں اس لیے چھپ گیا تھا کہ کہیں مصطفیٰ اسے اس کے بیڈروم میں ڈھونڈنے نہ آ جائے ایسے کام کیوں کرتے ہیں چھوٹے بھائیہ کی آپ کوئی ڈانٹ کھانی پڑے دعا مسکراتی ہوئی مرتضیٰ کو دیکھ رہی تھی ابھی ہو چھٹکی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا میں نے بس ان کی سالی صاحبہ کو سزا کے طور پر پاؤں باندھ کر بائیک سے لٹکا دیا تھا مڑ کر دوبارہ دعا کے قریب آ کر اس نے بہن کی ناگ بھی پیار سے مرور دی وہ اوزی ہے انہوں کی فیوریٹ بھی لی دعا نے مشکل سے اپنی ناگ بھائی سے کے ہاتھ سے چھڑا کر سہلاتے ہوئے خفقی سے کہا تو کیا بیسی بھی کیا محبت کہ بھائی کو رات بھر کام کرنے کی سزا سنا دی مرتضیٰ نے ناگ چڑھا کر لاپر بھائی سے کاندھے چھڑ گئے پھر درہ سا رازداری سے دعا کے کان میں بلکل گھس کر بولا مسکر چھٹکی مجھے پکا یقین ہے کہ بھائیہ بڑی زبردست محبت کرتے ہیں آنم سے بس دکھاوا ایسے کرتے ہیں کہ انہیں اس سے چڑھ ہیں اس کے کان میں گھسا اول فول بکنا شروع ہوا دعا نے اسے دور دھکیل دیا چھوٹے بھائیہ آپ نہ دن بہ دن بتا میز ہوتے جا رہے ہیں میں آپ کی شکایت کروں گی بھائیہ سے اس کے ہستے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے جھوٹی دھمکی بھی دی اچھا بابا معاف کرو اب تو وہ لڑا کا میری بھا بھی بن چکی ہے ویسے دعا کیا اپنی انہوں کب نامل ہوگی یار ترس گیاں اس سے لڑنے کے لیے وہ کہتے کہتے اداس بھی ہو گیا دعا چانتی تھی وہ انہوں سے جتنا لڑتا تھا مگر اسے دعا سے کم بھی نہیں سمجھتا تھا دعا کو بھائی پر بے انتہا پیار آیا تو وہ بڑھ کر اس کے گلے سے لٹک گئی ہم سب کوشش کریں گے نا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی مرتزانی بہن کو پیار سے خود سے لگا لیا دعا مجھے ذرا سے سٹڈی کرنی ہے اچھی سے کافی بنا دے میرے لیے اس کی فرمائش پر دعا نے مو بنا کر اس کی شکل دیکھی چل بنا دے میری پیاری بہن اس نے پیار سے چمکا رہا مجھے نیند آ رہی ہے وہ الگ ہو کر مو بنا کر بولی چوکلٹ لائے ہوں تمہارے لیے فیورٹ اپنی بھابی کو بھی دے دینا مرتزانی لالش دیا تو دیں ہتھیلی اس کے آگے پھیلا کر چوکلٹ مانگی پہلے کافی مرتزانی اسے پھیلی ہتھیلی پر ہاتھ مارا اوف دعا نے ہاتھ سے لائے تو مرتزان اس کا وہی ہاتھ تھام کر کچن کی طرف پڑ گیا آجا میری اچھی والی بہنہ میری پیاری بہنیا بنے گی دلہنیا بھائیا راجہ بچائے گا باجہ استغفیر اللہ اتنا ہینڈسم بھائیا اور باجہ دعا کھلکی راتی نے اس کی اوٹ پر ٹانگ باتیں سنتی کچن میں کھڑی اس کے لیے کافی بنا رہی تھی صرف کافی ہی نہیں سینڈوچز بھی وہ ایسی ہی تھی سب کا خیال رکھنے والی سب پر جان دینے والی بلکل اپنی ماں جیسی دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز پر انہوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا سنجیتہ سا مصطفہ بندر آ چکا تو انہوں نے ایک نگاہ اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے جھکڑے بے سووتی بنی گئی انم کو دیکھا اور دوسری نگاہ بیٹھ کے قریب آتے مصطفہ کو کیسی تپیت ہے سوئی ہوئی انم کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا غصہ لیا انم کی کامتی پل کے دیکھ رہا تھا وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا وہ اسے دیکھ کر سونے کا ناٹک کر رہی ہے کیوں کھانا نہیں کھانا چلو میں نکال دوں شانی بیچاری اچھی بھسی تھی ایک طرف پیاری بھانجی تھی جو ان کے ہاتھوں پر گریب سخت رکھے ہوئے تھی اور دوسری طرف سامنے کھڑا مصطفہ جسے انہوں نے خود اجازہ دی تھی انم کو نعمل کرنے کی آپ اپنے بیڈروم میں جا رہی ہیں شانی میں دو دن سے آپ کو چاکتے پر دیکھ رہا ہوں ابھی جائیں اور جا کر سوچیں ان کی بات نظر انداز کر کے جس دو ٹوک انداز میں بولا انہوں نے اس بار بیچار کی سبانجی کی طرف دیکھا وہ اب آنکے کھولے جیسے ان سے منت کر رہی تھی کہ اسے مصطفہ کے پاس چھوڑ کر نہ جائے جو حرکت دن میں کی تھی وہ مصطفہ سے بہت ڈھری ہوئی تھی مصطفہ میں وہ شانی آپ جا کر آرام کریں اس بار وہ اتنی قطیت سے انہیں ٹوکر بولا کہ وہ اب اٹھنے پر مجبور ہو گئیں انہم نے ان کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا خالہ مت جائیں پلیز مجھے ان کے پاس چھوڑ کر مت جائیں انہم باقاعدہ فریاد کرتے ہوئے رو بھی دی تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گئے انہوں نے چبرے کسے انہم کو گھوٹے مصطفہ کو دیکھا مصطفہ آج پلیز مجھے یہاں رہنے دو انہم کے رونے پر وہ بیچاری شرمندہ سی ہو کر مصطفہ سے نادیم آواز میں کہہ رہی تھی انہم ان سے لپٹ گئی وہ کسی صورت میں مصطفہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی مصطفہ کچھ دیر دونوں کو دیکھتا رہا اور پھر بولا تو اس کی آواز بہت سر تھی میرے خیال سے شانی آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے شادی کے بعد لڑکی کو کس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے کس کے ساتھ سونا پڑتا ہے اس کی اصل جگہ کہاں ہوتی ہے اور شوہر کی کیا حقوق ہوتی ہے میرے خیال سے آپ اتنی نادا نہیں کہ اپنی بھانجی کو یہ سمجھا نہیں پائی ہوں اس لیے آپ جائیں اور مجھے میری بیوی کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں وہ انہم کو بری طرح سے گھورتا ہوا ایک ایک لفظ ٹھہر کر بولتا ہوں انہم بہت کچھ سمجھا گیا انہم ڈرنے کی ضرورت نہیں مصطفہ کچھ نہیں کہے گا مصطفہ کے صاف صاف کہہ دینے پر وہ اور بھی شرمندہ ہو گئی اس کی اراد اپنی بات سے ایک ہنچ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھے اور کچھ اور صاف سننے کے لیے وہ حمد نہیں رکھتی تھی نہیں نہیں خالہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں نہیں تو مجھے بھی لے جائیں وہ ان کا دوپٹا جکڑ کر چھوٹی بچی بن گئی پیر بری طرح سے زخمی تھے ورنہ وہ اٹھ کر بھاگنے میں دیر نہیں لگا تھی شانی میں نے آپ سے کہاں نا جائیں آپ اپنے بیڈروم میں یا میں لے جاؤں آپ کو اپنے پاپا کے روم تک یہ آخری دھمکی تھی جو وہ جانتی تھی اگر انہوں نے انہم کے ساتھ ذرا سے بھی نرمی بڑھتی وہ واقعی انہوں نے اٹھا کر ہی لے جائے گا شانی زبردستی اپنے دوپٹا انہم کی ہاتھوں سے چھوڑا کر بہت تیز اس سے روم سے نکل کر گئی تھی خالہ خالہ انہم چینک چینک کر روتے ہوئے پکار رہی تھی مصطفیٰ بارام سے اسے دیکھتا وہاں ڈورتا گیا تھا اور ڈور لوگ کر کے بیٹ کی طرف بڑھا انہم در کر بیٹ کراؤن سے چپا گئی اب تو رونا بھی بھول چکی تھی وہ بس خواب ستا سی وہ مصطفیٰ کے بہت زیادہ سنجیتہ چہرے کو دیکھ رہی تھی ہو گیا تمہارا ڈراما پورا وہ اپنی جیکٹ اتارتا تن سے بولا اور اس کی بات انہم کے دل پر بری طرحاں سے لگی تھی ایک بار پھر اس کی آنکھیں چھل گئیں مجھے رونے دھونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں سمجھیں اور تم رو تو مجھے تم سخت بری لگو گی اور بری لوگوں سے مجھے چیڑ ہیں اس تھی آئندہ سے میرے سامنے کی تیسویں مت بہانا وہ جیکٹ ایک طرف اچھال کر ہلکے سے غورائے اور انہم کے رونے میں اور بھی تیزی آ گیا مصطفیٰ نے دانت پر دانت چما کر اور اس کے آنسوں سے تر ہوتا چہرہ دیکھا تو تم کیا سمجھتی ہو یہ رود ہو کر تم میرے دل کو پگلا دوگی اور میں نرم پڑ جاؤں گا میں تمہارے ساتھ تب نرم رہوں گا جب تم مجھے اچھی بیویوں کی طرح ہستی مسکراتی ملوگی ورنہ پھر تم سب شکایت کرتی رہ جاؤ گی قدم قدم چلتا وہ بیٹھ کے پاس آیا اور انہم کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کی آواز میں ویسی ہے وہ راہر تھی جس سے وہ پہلے ہی ڈڑتی تھی اس کا قریب بیٹھنا تھا کہ انہم کے دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہچکیوں میں اور بھی تیزی آ گئے تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں آنسوں سے پکھلتا ہوں میں نے اب تک اتنے دردناک آنسوں دیکھے ہیں اتنی بیبسی بھرے روتے تڑپتے لوگ دیکھے ہیں کہ تمہارے آنسوں کوئی قیمت نہیں رکھتے وہ بہت سفاقیت سے انہم کے دل کو کاٹ رہا تھا وہ رونا دھونا بھول کر اس ظالم کو دیکھ رہی تھی جس کے ٹھیلے پر ذرا برابر بھی اس کے لیے ہمدردی نہیں تھی تم کیا سمجھتی ہو تم ہی صرف وہ لڑکی ہو جس کے ساتھ صرف ایسا ظلم ہوئے تم اکیلی ہو جس نے یہ سب کچھ سہائے وہ انہم کے جبڑے اپنی انگلیوں کی گریفت میں کس کر اس طرح پھنکارا کہ انہم نے ڈر کر آنکھیں میش لیں تمہاری جیسی لاکھوں لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں یہاں تک کہ کم سن بچیاں ہیں جو اس ظلم کا شکار ہوئی ہیں اس کی بھوری آنکھوں میں ایک آگ سی چھلک رہی تھی انہم وہ آنکھیں پھاڑے ساکت سے اسے سن رہی تھی مگر ان میں سے اکثر کیا بلکہ زیادہ تر تم جیسے خوش قسمت نہیں ہوتی انہم بی بی جنہیں سب کا پیار اور تحفظ نصیب ہوتا ہے یا تو ان لڑکیوں کا قتل کر دیا جاتا ہے یا تو انہیں دبا دیا جاتا ہے یا وہ سب زندگی بھر گمنامے کے اندھیرے میں کھو جاتی ہیں کوئی ان کو اپنانے تک کے لئے تیار نہیں ہوتا انہیں اس جرم کے سزا دی جاتی ہے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی پکڑ انہم کی جبڑے پر کسے بولتا جا رہا تھا اور وہ ساکت سے بس سن رہی تھی مجھے بتاؤ کہ اس میں ان کا قصور ہوتا ہے جو انہیں اچھوت سمجھ لیا جاتا ہے ان کی عزت لوٹنے والا کیوں عزتدار ہو جاتا ہے اور وہ بے عزت بجائے ان زناکاروں کو سزا دینے کہ یہ بے رہم دنیا ان معصوم لڑکیوں کو سزا سنا دیتی ہے اس کا جبڑا جھٹک کر اپنے آسا پر کابو پانے لگا مصطفیٰ کو دیکھتی انہم پتھر کی مورد بنی ہوئی تھی کچھ دیر کچھ دیر خود پر کابو کٹے ہوئے اس نے پھر سے انہم کی طرف اسی بے رہمی سے دیکھا اور تمہیں تو بہت شوق ہے نا مرنے کا تو آج میں بتاتا ہوں کہ مرنا کیا ہوتا ہے تو میں اصلی موت کے قریب لٹا کر میں موت کا مزہ چکا تھا ہوں وہ جھٹکے سے اٹھا اور اس نے اگدم سے انہم کی وہی زخمیں کلائی اپنی گریفت میں جھکڑ لی انہم سسک بھی نہیں سکے کیونکہ مصطفیٰ اس کو گھسیٹ کر واشرم تک کھینچ کر لے گیا انہم کی دونوں پیر زخمی تھے اور کلائی بھی اس کے مضبوط پکڑ سے وہ درد سے بلبلا رہی تھی پاہ میں رگڑ لگنی سے جسے انگاریں چپک گئے ہوں مصطفیٰ چھوڑ دے مجھے اللہ میں مر جاؤں گی بری طرح سے روتے ہوئے وہ اس بے رہیم کے سامنے گڑ گڑ آئی تھی کیوں اب مرنا نہیں ہے وہ اتنی دیر میں بار ٹب میں پانی بھڑنا شروع ہو چکا تھا انہم کی قرائی پر گریفت اور سخت ہو گئی نہیں نہیں مجھے جانے دے خالہ پپا دعا مرتضہ وہ ڈر کر اب سب کا نام لے لے کر چینکنے لگی تھی مگر بے سود مصطفیٰ اسے دیکھتے ہوئے غورایا سب کو تڑپا کر اب تم انہی سے مدد چاہتی ہو مرنا تمہیں کیسے لگے گا میں بتاتا ہوں انسان جب تک غصے میں ہو وہ آرام سے درد سہ سکتا ہے مگر جب خوف میں ہو تو اسے خودکشی کا مزہ لینا چاہیے انہم درد سے سفید ہونے لگی مصطفیٰ اتنا بے رہم ہے اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہمیں شوق ہے نا اپنے پیاروں کی جذبات سے کھیلنا ایک مہینے سے تمہاری ڈرامے دیکھ رہا ہوں اب دیکھو موت کا کھیل اس نے کہتے ہوئے بھرے ہوئے ٹب میں اٹھا کر پٹک دیا اور اسے سر سے پکڑ کر ڈیبو دیا انہم کو پانی سے خوف آتا تھا وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی بری طرح سے ہاتھ پیٹ چلاتے ہوئے مصطفیٰ کی گریپ سے آزاد ہونا چاہتی تھی مگر اس سنگ دل پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا اس کے سر کو ڈیبوہوے وجرلات بنا ہوا تھا یہاں تک کہ انہم کا بس دم اب نکل ہی جاتا اس نے انہم کے سر کو چھوڑ کر اسے دونوں بازوں سے جکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا وہ بے جان تھی ہو چکی تھی مصطفیٰ کی بازوں میں جھولتی سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اب سانسے بند ہو چکی ہو چکا تھا وہ خانس نہ چاہتی تھی مگر سانس ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ خان سکے آنکھیں تھی کہ کھلنا ہی نہیں چاہتی تھی ایک دم سے مصطفیٰ نے اس کی گردن پکڑ کر اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیا وہ اس کی سانسے لٹانے کیلئے اپنی سانسے اس میں منتقل کر رہا تھا انہم کی سانسے واپس لوٹنے لگی یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پیروں میں واپس جان آئی اور اس نے چھکے وہ مصطفیٰ کے کالر کو مٹھی میں جھکڑ کر خود سے دور کرنا تھا مصطفیٰ نے اسے خود سے الگ نہیں کیا تھا بس اتنا کیا کہ اپنے ہونٹوں کو اس کے لبوں سے جدا کر دیا انہم بری طرح سے خاص تھے وہ خود کو چھڑانے کی بھی کوشش کر رہی تھی ایک نے اپنی پتھر جیسے گریفت سے اس نے آزاد دی نہیں دی تھی بس آنکھوں میں چنگاری بھرے وہ اسے گھو رہا تھا اب تم مرنے سے پہلے ہزار بار سوچو گی ضرور اس کی کمر کو بری طرح سے جھکڑے ہوئے وہ سنگدیلی سے بول رہا تھا وہ ابھی ہلکے ہلکے خاص رہی تھی جیسی وہ بولا آنم نے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا جھیل سی کالی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ تھا دھیر شکوا بھی دھرائے تھا آنکھیں لال انگارہ ناک گلابی چہرے پر سرکی اور نیرے پڑھ چکے ہونٹ اب سرکی کی طرف بڑھ رہے تھے مصطفیٰ کے تنے تنے آس آپ دھیلے پڑھنے لگے آنکھوں میں کچھ دیر پہلے کے سرد مہری گم ہونے لگی اس نے آنم کو سمیٹ کر اپنے سینے میں بھڑھ لیا اور اس کی کیلے بالوں والے سر کو سہلایا اتنے ظالم ہیں آپ دیکھ لینا میں مر جاؤں گے اور آپ کے ہاتھوں سے مجھا فوت ہونے اب سردی سے دیرے دیرے لرستے میں بھرائی ہوئی آواز میں شکوے پر اتر آئی چہرہ اٹھا کر تھر تھراتے ہونٹوں سے بمشکل بولی مجھے بے گنا لوگوں کو مارنے کا کوئی شوق نہیں اس کی کمہ ربی سخت کی رفت میں تھی اور وہی مقصوص اکھر لہتا جس سے آنم کی جان جاتی تھی تو مجھے مار کر یہ ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں اسی طرح کامتے لرستے بے ساختہ بولی اور پہلی بار مصطفیٰ نے مشکل سے اپنی مسکراہت دپائی مارنے کا ارادہ ہے تو مگر بعد میں آز مالوں گا وہ اسی سنجیدگی سے کہتا جھکا اور اس کے تھرسراتے لبوں پر اپنے گرم ہونٹ رکھ کر ان کی لرزش کو دور کرنا تھا آنم کی پوری جان جس سے اس کے لبوں پر اترائی مضامت کے لیے ہاتھوں پیروں میں جان ہی نہیں بچی تھی کچھ دیر بس اس کے لرستے لبوں پر اپنے گرم ہونٹ رکھیں وہ بس گرم حدد بخش رہا تھا ان کا بوسہ نہیں لیا تھا آنم اس کے بازوں میں بے جان سی تھی مصطفیٰ کو جب یقین ہو گیا اب اس کے ہونٹ لرز نہیں رہیا وہ سیدھا ہو گیا اور اس نے آنم کو اگدم سے گوڑیا کی طرح گود میں اٹھا لیا تھا آنم کا دل خبرانے لگا وہ اسی طرح سے اسے گود میں اٹھا کر ڈریسنگ تک لیا اور وہاں رکھی ایک لوتے سٹول پر اسے بٹھا کر دیوار گیر علماریوں کی طرح بڑھا آنم کی کپڑے نکال دے اس سے خود پر بھی نگاہ ڈالی اس کے بھی کپڑے بھیگ چکے تھے تو اس نے بھی اپنے کپڑے ہینگر سے کھینچے اونلی فائیو منٹ ہیں تمہارے پاس جب تک میں آتا ہوں تم کپڑے چینچ کر لو اس کے ہاتھ میں کپڑے دے کر وہ واش روم میں گم ہو گیا جو کہہ گیا تھا تو وہ ہی کرے گا اس لئے آنم نے تیزے سے کپڑے چینچ کرنے شروع کر دی میں صرف اپنے کپڑے بدل کر ڈریسنگ میں آیا تو وہ کپڑے پہن کر بس دوپٹہ اوڑ رہی تھی اسے دیکھا تو فوراں دوپٹہ اپنے ایٹھ گیٹ لپیٹ لیا آ جاؤ وہ ایک بار پھر چھکا اور پھر صرف اس کے بازوں میں تھی کچھ دیر پہلے کیسے گھسیر کر واش روم تک لے کر گئے تھے اور اب ایسی ہم دردی آنم دل ہی دل میں سوچتی پیچ رتاؤ کھا رہی تھی وہ اسے اسے طرح اٹھائے ہوئے بیٹ تک لیا تھا پھر اسے تکیوں کے سہارے بٹھا کر خود بھی اس کے پہلوں میں بیٹھ گیا پہلے اس کی زخمی کلائی اٹھا کر دیکھی پھر گیلی بینڈج کھولنی شروع کر دی آنم چپ چاپ اسے بس دیکھے جا رہی تھی کل تک اسے مرد نام سے بھی نفرت ہو چکی تھی اور آج جیسے وہ اپنے دل کو ہر جذبات سے خالی پا رہی تھی نہ نفرت تھی نہ محبت جیسے لگا دل بھی خالی خالی ہو چکا تھا مصطفیٰ اس کی کلائی کے ساتھ ساتھ پیروں کی بھی بینڈج تبدیل کر چکا تھا ڈریسنگ ہو گئی تو وہ اٹھ کر ہاتھ ہونے واشنم تک چلا گیا آنم بیسی بیٹھی رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آیا اور اس کے ہاتھوں میں اب کچھ دوائیں تھی اسے کھاؤ اور سو جاؤ روب سے حکم دے کر سائٹ سے چک سے پانی گلاس میں انڈیلہ اور دوائوں کے ساتھ گلاس بھی بڑھا دیا آنم کو زد کرنا بے وکوفی ہی لگا ابھی کچھ در پہلے اتنا بھیانک ٹریلر دیکھ چکی تھی اس لئے چپ چاپ اس کی مان کر اس نے چوڑی ہتھیلی پر رکھی رنگ بر رنگی دوائیں اٹھائیں اور گلاس تھام کر ایک ہی گھون میں دوائیں نکل لی نکل کر سائٹ ٹیبل پر گلاس رکھ کر وہ وہی قدرے کنارے پر گٹھڑی بن کر لیٹ گئی مصطفیٰ بیسا مطمئن ہو گیا جیسے اس کا کام اب ختم ہو چکا ہوں سائٹ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر چیک کرتے ہوئے وہ سوچ بورٹ تک گیا اور موبائل دیکھتے ہوئے لائٹ سوف کر کے نائٹ بل بان کیا اور اسے طرح موبائل دیکھتے ہوئے وہ بیٹ تک آیا تھا پھر موبائل وہیں سائٹ پر رکھ کر وہ تکیا برابر کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گیا کچھ فاصلے پر لیٹی آنم کی طرف دیکھنے کہ اس نے ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی آرام سے آنکھیں بند کر کے وہ پل میں ہی نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا اس کی ہلکے ہلکے خراتی آنم کی آنکھ کانوں میں گونجے تو اس نے تیزے سے مڑ کر بیٹ کی دوسری جانب دیکھا اس کی اچھی خاصی درگت بنا کر اتنا ظلم دھا کر کیسے پرسکون ہو کر وہ سو گیا ظالم سنگ دل اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا اور پھر تکیا درست کر کے اس نے سر پٹخا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی جی تو فرنڈز کیسے لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ